سیسلا نارن زاتا لہب وہ جھوکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا یہ سنت لفظی کہلائی ہے ابو لہب کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی نہایت حسین و جمیل انسان تھا اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی بہت ہی خوبصورت عورت تھی اور یہ دونوں جو ہے یہ سمجھئے کہ بڑی الیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی اس کے پاس منصب تھا یہ خدانہ وزیر خدانہ تھا حرم کا چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرنچ چرا لیے ہیں اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی لیکن یہ ہے کہ حرم کا خدانہ جو تھا وہ اس کے تحویل میں تھا تو بڑا اونچا منصب دار تھا تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے اس کو رنگ ہم نے دیا ہے ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھوکیں گے